ہر کچھ حضراتِ گرامی بلشتہ خطبِ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھا گیا تھا وہ موضوع تھا معاشی پریشانیاں اور ان کا حرم یعنی فائننشن پرابلمز اور ان کو دور کیسے کیا جائے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی گئی تھیں جو اہم باتیں تھی ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کا یعقیدہ ہونا چاہئے کہ ہمارے رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے رزق کو متعین کر دیا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے چار مہنے کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو چار چیزیں لکھتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرشتہ بچے کے لیے یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق اس دنیا کے اندر کتنا ہونا اور وہ رزق انسان پائے بغیر مر نہیں سکتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا ایک دانہ بھی اس دنیا کے اندر رہے تو وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دانہ اپنے حصے کا نہ رہے گا تو رزق کی ذمہ داری اللہ اور بلالبین کی ہے اور اس دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے رزقوں کو مکمل حاصل کرتے رہیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے بہت ساری پرشانیاں دور ہو جائیں جو ہم شکیلے شکایات کر رہے ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا ہے ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے ہمارے تجارت میں فائدہ نہیں ہونا یہ بہت ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی صرف اس عقیدے کی بنا کیوں کیونکہ انسان یہ عقیدہ رکھ لے گا بھئی میرے حصے کا جو ہے وہ مجھے ملنا میرے حصے کا جو ہے وہ فلاں کو نہیں ملے گا مجھے ہی ملے گا اور ایسا نہیں ہے کہ جو میرے حصے کا ہو وہ مجھے نہ ملے گا ایسا بھی نہیں تو انسان کیا ہے پرشانیوں سے دور رہے گا اور پھر اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی جن چیزوں کو کر کے انسان فائننشل پروپلمز کو یعنی معاشی پرشانیوں کو دور کر سکتا سب سے پہلے چیز میں نے یہ ذکر کی تھی کہ اللہ حب العالمین کا تقویٰ اختیار کیجئے اللہ حب العالمین سے ڈرتے رہیے اللہ کی احکام پر عمل کرتے رہیے اللہ حب العالمین آپ کے بہت سارے مسائل دور کر دے گا اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایے گا آپ کو گمان میں نہیں ہوگا دوسری چیز استغفار اللہ حب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانی کیونکہ جو بھی پریشانی ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں آتی ہیں ان کا سبب یہ گناہ ہے ہمارے یہ ہمارے معاصی ہیں اگر اللہ حب العالمین نے ہمارے گناہ بخش دیا تو پروپلمز ساری ہمارے دور ہو جائیں گی مشکلات ہمارے دور ہو جائیں گی اس کے بعد میں نے اتیسری چیز ذکر کی تھی تبکل اللہ حب العالمین پر بھروسہ رہنا چاہئے اللہ حب العالمین پر امید رہنی چاہئے آپ اللہ سے امید مت توڑی اگر آپ نے اللہ سے امید توڑی تو اللہ حب العالمین آپ کو آپ کے چاہنے کے مطابق اللہ حب العالمین آپ کو رزق نہیں دے گا جیسے پرندے اللہ حب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ حب العالمین پر بھروسہ کیجئے جس طریقے سے اللہ حب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو برزک دے گا چوتھی چیز میں نے یہ ذکر کی تھی کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہے ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے وقت نکالیں نمازوں کے لیے اوقات نکالیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دگانوں میں مست رہتے ہیں اپنے آفیسوں میں مست رہتے ہیں ان کے پاس فرد نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں رہتے وہ دو منٹ وہ دس منٹ یا پندرہ منٹ کا وقت نہیں نکالتے کہ کم از کم چار رکعت نماز یا چھے رکعت آٹھ رکعت نماز پڑھنے تو جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکالتے تو اللہ رب العالمین آپ کو رزق کیسے دے گا یہ چار اسباب دو دشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے انشاءاللہ آج کے اس قدب جمعہ میں اور اسباب کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا جن اسباب پر عمل کر کے ہم اپنے رزق کی پریشانیوں قدور کر سکتے پانچوہ جو سبب ہے رزق کی پریشانی قدور کرنے کا وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا ہے حج اور عمرہ یہ بہت عظیم عبادتیں ہیں یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں اور حج اللہ رب العالمین نے ہر شخص پر فرد کیا ہے ہر اس شخص پر جو حج کی استطاعت رکھتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حج فرد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ اسلام کے پلرس بتائے اسلام کی بنیادیں بتائیں سب سے آخری بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَجِّ الْبَيْتِنِ سَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ہے اگر تو اس لی تاپت رکھتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کیجئے اور عمرہ بھی بہت سارے علماء کے نزدیک فرد ہیں بہت سارے علماء کے نزدیک ایک مرتبہ زندگی میں عمرہ کرنا بھی فرد ہے اگر آپ نے حج کے ساتھ یعنی تمتع میں جو تمتع میں ہوتا ہے عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اگر آپ نے وہاں عمرہ کر لیا تو وہ فردیت ساقیت ہوگی لیکن اگر آپ نے حج بھی نہیں کیا عمرہ بھی نہیں کیا بہت سارے علماء کے نزدیک عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرد ہے یہ بہت عظیم عبادتیں ہیں اور یہ ایسے عبادتیں ہیں کہ ہم لوگ جو کی سعودی عرب سے دور ہیں یعنی مکہ اور مدیرہ کے رہنے والے نہیں ہیں ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ ایسے وہ اس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ جس طریقے سے نماز فرض ہیں روزہ فرض ہیں زکاة فرض ہیں اسی طریقے سے حج بھی فرض ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اگرچہ آپ لوگوں کے سامنے فقیر اور بکاری بنتے تھے اللہ رب العالمین جانتا ہے آپ کے اوپر حج فرض ہیں کی نہیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج فرض ہیں اس کے باوجود آپ حج نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہیں سب سے پہلے جو واجبات ہوتے ہیں فرض جو چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان فرض چیزوں کے کرنے کا قابل ہو گیا تو سب سے پہلے اس کو کرنا چاہتے ہیں حج کرنے کے قابل اگر آپ اس سال ہیں تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سال کو کوشپون کر دیں اور اگلے سال آپ فارم بھریں اگر اس سال آپ حج کرنے کے قابل ہیں تو آپ اسی سال فارم بھریں یہ اور بات ہے کہ آپ کا نام آئے نہ آئے موالک مسئلہ اگر نام نہیں آتا تو اس میں آپ معذور ہیں آپ نے کوشش کی آپ نے کوشش کی جب اللہ رب العالمین آپ کو حج کرانا چاہے گا تب آپ حج کریں گے اسی طریقے سے عمرہ عمرہ کو بھی ہم اہمیت دی جاتے ہیں حالانکہ عمرہ میں کتنا خرچ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر انسان ایک آدمی جائے اور زیادہ بیکار کی شاپنگ وغیرہ نہ کرے تو پچاس ساٹھ ہزار سکتر ہزار میں آرام سے انسان عمرہ کر کے آ سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں نہ تو حج کو اہمیت دیتے ہیں نہ تو عمرہ کو اہمیت دیتے ہیں اگر ہم سیوینگ کرتے ہیں تو کس طریقے سیوینگ کرتے ہیں کہ سیوینگ کرنے کے بعد ہم گوہ جائیں گے گھومنے کے دبائی جائیں گے گھومنے کے امریکہ جائیں گے یو ایس جائیں گے اور برطانیہ جائیں گے ان جگہوں کی سیر کرنے کے ہمارے دلوں کے اندر خواہش رہتی ہیں لیکن حج اور عمرہ کرنے کے خواہش نہیں رہتی ہیں حج اور عمرہ کی بالی آتی ہے تو پھر ہمارے حالت کو دیکھئے کیسا ہو حالانکہ یہ دونوں بہت اہم عبادت ہیں اگر انسان کہیں سیر و تفریح کے لئے نکلنا ہی چاہتا ہے گھومنے کے لئے جانا ہی چاہتا ہے تو عمرہ کے مقصد سے عمرہ کی مئیت سے نکل جائے اللہ رب العالمین کے عبادت بھی کر لے گا اور سیر و تفریح بھی ہو جائے گا اور سعودی عرب سے امن والا شہر غیاسہ اور سعودی عرب سے امن والا ملک آج اس دنیا میں کون سا ہے حفاظت وہاں پر امن وہاں پر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کہیں بھی وہ امن نہیں پاسکتے کہیں بھی آپ اندوستان کے شہروں میں بھی نہیں پاسکتے جہاں آپ ممن کریں جائے لہذا حج اور عمرہ کیجئے اللہ رب العالمین نے اسے برکت رکھی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں سنان ترمیدی کی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ فا انہما ینفیان الفقہ فقرہ کما ینفل کیر خبث الحدید والذہب والفقہ لوگوں حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو حج کرو اور عمرہ بھی کرو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعُمْرَةُ مِلَلْعُمْرَةِ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُ اگر انسان ایک مرتبہ عمرہ کرتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ عمرہ کرتا ہے دو عمرہ کے درمیان جو انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ کی فضیرت ہے اسی طرح سے ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان ہے حج کی تو باتی ہے لن اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم يرفض ولم يفسق رجعا کا یوم ولدت امہ جس نے حج کیا اور حج میں بےہودہ باتی نہیں کی حج کو اس کے حقوق کے مطابق کیا اس میں کوئی غلطی نہیں کی وہ شخص اس طریقے سے لوڑتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں اس کے رجشٹر میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا اور جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کوئی بھی گناہ اس کے حق میں نہیں لکھا جائے گا تو حج کرنے والا اسی طریقے سے واپس آتا ہے گویا کہ اس کے لشٹ میں اس کے رجشٹر میں کوئی گناہ ہی نہیں تو آپ حج کیجئے اور عمرہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرو عمرہ کرو کرتے رہو کیوں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ کیونکہ یہ دونوں چیزیں محتاج کی کو دور کرتی ہیں آپ کی فائننشل پرابلم کو حل کرتی ہیں رزق کی پریشانیوں کو دور کرتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ جو بھٹی ہوتی ہے جو لوہے کے زنگ کو اور سونے کے زنگ کو یا چاندی کے زنگ کو جو آگ دور کرتی ہے ختم کرتی ہے اس کو فریش کرتی ہے پیور کرتی ہے اسی طریقے سے حج اور عمرہ آپ کے محتاج کی کو دور کرتی ہیں تو محتاج کی کو دور کرنے کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ آپ حج بھی کرتے رہیے اور عمرہ بھی کرتے رہیے اوپر بھی جگہ آپ کو جا سکتے ہیں کھڑے ہونے بھی ضرورت نہیں ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْضُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ وَخَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْضَحَرِ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ محتاج کی کو دور کرتی ہیں حج اور عمرہ کریے حج کے لئے فارم بھرئیے اور عمرہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانیہ ہے اللہ حب العالمی محتاج کی کو اور فحیدی کو دور کرتا ہے یہ پانچویں چیز تھی جو ہماری رزق کی پریشانی کو دور کر سکتی ہے چھتی چیز جو ہماری رزق کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ہمارے قرابت دار وہ ہمارے حسن سلوک ہماری خدمت ہمارے اچھے بہیوئر کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے سے معاملات کریں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت نسل بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے بخاری اور مسلم کے حدیث ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه و ان ینسع له فی اثره فلیصل رحیمہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اپنے رزقوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے رزق میں اضافہ کرانا چاہتے ہیں محتاجگی کو فقیری کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص یہ چاہتا ہے و ینسع له فی اثره اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت عطا کر دی جائے فلیصل رحیمہ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے رشتہ داروں کا خیال رکھیں آپ اللہ رب العالمین دو فائدہ دے گا ایک رزق میں برکت دے گا آپ کی فائنشل قرابدہ دور ہوگی اور دوسرا آپ کی عمر میں برکت ہوگی آپ بڑے بڑے کام چند سالوں میں آپ کر سکتے ہیں جو کئی سالوں میں وہ کام نہیں کیا جائے سکتے ہیں یہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی فائدہ ہے رزق میں برکت اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر صدقہ کیا جائے لوگوں کے اوپر خیرات کی جائے یہ رشتہ داریوں کا خیال لکھنا ہے صرف یہ رشتہ داروں کا خیال نہیں لکھنا تو خطر احبادی میں جو تربیدی کے شرع ہیں امام ابن عبی جمرہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ رشتہ داروں کا خیال لکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مال دیں رشتہ داروں کا خیال لکھنا یہ بھی ہے کہ آپ ان کو محبت سے سلام کریں یہ بھی رشتہ داروں کا خیال نہ ہو بہی ہر ایک کے پاس تو پیسہ نہیں ہو سکتا دینے کے لیے ہر ایک صدقہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے آپ اچھے سے ملاقات کریں اپنے رشتہ دار سے خندہ پیشانی کے ساتھ توازوں کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ یہ بھی صلح رحمی یہ بھی رشتہ داری کو جوڑنا ہے اگر کسی رشتہ دارتوں پر کوئی مسئیبت آگے کسی بھی ناحیز ہے آپ نے اس مسئیبت کو دور کر دیا یہ بھی رشتہ داری کو جوڑنا ہے اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو آپ نے دور کر دیا یہ بھی رشتہ داری جوڑنا ہے صلح رحمی اختیار کرنا ہے اگر آپ کو نے کسی کے مدد کر دی اس کی ضرورت کے بعد چاہے چھوٹی سی ضرورت ہو چاہے بڑی ضرورت ہو اگر آپ نے مدد کی یہ بھی رشتہ داری تو رشتہ داری کا خیال رہنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنا پاکٹ سے پیسہ لکاننے پڑے گا آپ کو اپنا جیب خالی کرنا پڑے گا صرف یہ ضروری نہیں یہ بھی ہے صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو خیرات کرنے پڑیں گے لیکن اس طریقے سے بھی انسان رشتہ داریوں کو جوڑ سکتا ہے تو اگر ہم رشتہ داریوں کو جوڑے تو اللہ رب العالمین رزق میں برکت آتا کرتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے شہر میں اپنے حیدر آباد شہر میں رشتہ داروں کا معاملہ کتنا پیچید آئے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار کون کون سے یہ کون لگتا ہے ہمارا یہ کون لگتا ہے ہمارا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم رشتہ داروں کا خیال وہاں سے لکھیں اور جن لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ اپنی انا میں آ کر کے گھمنڈ میں آ کر کے غرور میں آ کر کے تکبر میں آ کر کے کودی رشتہ داری کو برباد کر کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل کو لے کر کے سال ہا سال بات نہیں ہوتا وہ اس کے گھر نہیں جائے گا وہ اس کے گھر نہیں جائے گا کیوں نہیں جائیں گے بس تھوڑی سی بات انا کی بات ہے بس اگر وہ تھوڑا سا جھوٹ جائے آپ تھوڑا سا جھوٹ جائے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے بہت بڑے فوائد ہے بھی انبیاء کرام جیسے حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ عبدالعالمین نے نبی بنایا اور حضرت لوت علیہ السلام جیسا کہ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے فآمن رہو لوت اور ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے اللہ عبدالعالمین نے ان کو نبی بنایا اور بھیجا وہاں صدوم دور یعنی اپنے رشتہ داروں سے دور اپنے خاندان سے دور دعوت و تبلیغ کے لئے حضرت لوت علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو ان کا حامی ناصر مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں حضرت دوت علیہ السلام دعوت دیتے تھے لیکن ان کو اپنی جان کا خدشہ تھا ان کو اپنے جان کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی مجھے تکریف نہ پہنچا یہ ہے کہ اللہ رب العربی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے لیکن اگر خاندان کا سپورٹ ہو لوگوں کا سپورٹ ہو تو انسان کھل کر کے باتیں کر سکتا کھل کر کے دعوت و تبلیغ کر سکتا تو حضرت علیہ السلام کہتے تھے اگر میرا خاندان ہوتا تو میں اپنے خاندان کی پناہ لیتا اور خاندان کی پناہ لے کر کے میں تمہارے سامنے دعوت و تبلیغ کرتا اپنی قوم کو کہتے تھے اور حضرت شعب علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے عاجز آ کر کے حضرت شعب علیہ السلام سے جب حضرت شعب علیہ السلام بار بار تبلیغ کرتے رہے تو انہوں نے یہ کہا اگر یہ تمہارا خاندان یہاں پر نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کے حلا کر دیتا وما انتا عذینا بعزیز تمہیں مارنا یا تمہیں سبق سکھانا ہمارے لئے مشکل نہیں تھا لیکن یہ جو تمہارا خاندان ہے بڑا یہ خاندان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور نبی علیہ السلام کو دیکھیں مکہ کے اندر تھے لوگ خون کے پیاسے تھے آپ علیہ السلام علیہ السلام مارنے کے فراق میں تھے لیکن ابو طالب تھے ان کے خاندان والے تھے نبی علیہ السلام کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا تو خاندان والوں کی بڑی اہمیت اور فضیرت ہوتی ہے خاندان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے فوائد بھی عظیم ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھا جائے رزق کے پریشانیوں کو دور کرنے کا جو ساتھوہ بڑا اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیجئے آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر آپ ایک پائی خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو دس اور سو اور سات سو پائی کے برابر بنا دیگا ایک روپیہ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو دس روپے عطا کرے گا سات سو روپے عطا کرے گا جس کے لئے جتنا چاہے گا بڑھا کر کے دے گا آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیجئے اللہ رب العالمین آپ کی رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْئِن فَهُوَ يُخْلِفُونَ آپ جو بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا اور خرچ کرنا یہ بہت اہم عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ خرچ کرنے کے لئے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا تو نفس خواہش کرتا ہے اس کو پیسہ دے دوں گا تو پھر میرے پاس کہاں سے آئے گا یا میں یہ پیسہ دے دوں گا یہ پیسہ تو میں یہاں بھی استعمال کر سکتا ہوں میں کھا سکتا ہوں فلا جگہ جا سکتا ہوں بہت ساری باتیں نفس انسان کو سکھلاتا ہے اور خرچ کرنے سے دور کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشہ شیطان جو ہے وہ تمہیں محتاج کی سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے فقیر مسکین ہو جاؤ گے اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں تم نے خرچ کیا تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف بھی کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں بڑھوٹری بھی کرے گا تو شیطان کے ہم پیدوکار بنیں گے یا اللہ رب العالمین کی اتباع کرنے والے بنیں گے شیطان ہمیں محتاج کی کی طرف لے کر کے جاتا ہے محتاج کی سے ڈراتا ہے ہم شیطان کے چندول ملا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان تو خرچ کر اللہ کی راہ میں اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا اللہ رب العالمین تجھے رزق دے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث روایت ہے بخاری المسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا مِن يَوْمٍ يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنزِلَانُ ہر دن ہر صبح کو دو فرشتے اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا ایک فرشتہ کہتا ہے اللہمَّ أَعْتِ مُنفِقًا خَلَفًا دعا کرتا ہے فرشتہ اے لہا رب العالمین خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرمائی فرشتہ دعا کر رہا ہے آپ کے لئے اگر آپ نے خرچ کیا ایک روپیہ بھی خرچ کیا تو بھی آپ اس دعا کے مستحق ہیں ایک ہزار روپیہ بھی خرچ کیا تو بھی آپ اس دعا کے مستحق ہیں کتنا بھی خرچ کریں آپ اللہ رب العالمین کے رأمے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلافا اے اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے تو تو بہترین بدلہ عطا فرمی اور دوسرا فرشتہ کیا وہ بدعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلافا اے اللہ رب العالمین جو اپنا ہاتھ روک کر کے رکھا ہے اپنے پاکٹ کو بند کر کے رکھا ہے اس کے مال کو بھی برباد کر دے اس کو بھی برباد کر دے فرشتہ بدعا کرتا ہے خرچ نہ کرنے والے کے لئے آپ خرچ کیجئے اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا رزق خرچ کرنے کے اللہ رب العالمین کے راہ میں بڑے عظیم فوائد ہیں مسلم کے حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص چٹیل میدان میں تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کہ اچانک اس نے بادل سے ایک آواز آتی ہوئی سنی بادل سے ایک آواز آ رہی تھی اس کے حدیقہ کا فلان یعنی کوئی بادل کو کہہ رہا تھا کہ اے بادل تو جا اور فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آ جائے فلاں کے باغ کے اوپر پانی برسا کر کے آ جائے اس نے نام بھی سنا اس شخص کا اس شخص کا نام سنا اور یہ تعجب میں رہ گیا کیونکہ یہ سب چیزیں نارمل نہیں ہوتی یہ نارمل چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان آسمان سے آواز سنے اور بادل کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اے بادل تو جا اور کسی کے باغ کے اوپر پانی برسا کیا لیا چنانچہ اس نے کیا کیا اس نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ حکم ہوا بادل کا ایک ٹکڑا کٹا اپنے بدلیوں سے اور چلنے لگا یہ شخص اس بادل کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کرنے لگا چلنے لگا اس کے پیچھے یہاں تک کہ وہ بدلی ایک پتریلی زمین کے پاس آئی پہاڑی علاقے کے پاس آئی اور اس بادل نے پورا پانی اس پتریلی زمین پر بہا دیا اس پہاڑ والے علاقے میں بہا دیا اس نے دیکھا پانی برستے ہوئے دیکھا اس نے دیکھا کہ اس پتریلی زمین میں جو بھی پانی پڑ رہا تھا وہ ایک گڑے میں جا کر جمع ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس گڑے سے وہ پانی نالی کے واسطے سے وہ نکلنے لگا وہ جانے لگا نالی کے واسطے سے وہ پانی فریش پانی بلکل بارش کا وہ شخص اس نالی کو اس نے فالو کیا اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ یہ نالی کہا تک جاتی ہے تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اپنا پودال لے کر کے اور اس نالی کے سہارے جو پانی آ رہا ہے اس پانی کو کھیج کھیج کر کے اپنے کھیج میں ڈال رہا ہے وہ شخص اس کے پاس پہنچا اور تعجب سے اس کو دیکھنے لگا جاتے ہی اس نے سلام وغرا کیا ہوگا اس کے بعد اس نے پوشا مسمو کہا عبداللہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے جس کا نام نہیں معلوم ہو اس کو عبداللہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا بندہ ہر کوئی اللہ کا بندہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادل سے سنے تھے آسمان سے سنے تھے وہی نام بتایا اس نے کہا کہ تعجب سے کہا تم نے میرا نام کیوں پوچھا بھئی ہم پہلی مردہ ملاقات کر رہے ہیں نام اس طرح سے نہیں کوئی پوشتا ہے جلدی کے بھی تمہارا نام کیا ہے پہلے پوشتا ہے کہاں کے رہنے والے ہو کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ اگر تم بتاؤ گے کہ سبب کیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے بولا کہ میں کھڑا تھا چٹیل میدان کے پاس کھڑا تھا وہاں پر میں نے نام سنا کہ تمہارا نام لے کر کوئی پکار رہا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ کو سہراب کر کے آجاؤ اور اس کے بعد یہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے کٹا ہے اور وہاں پانی برسایا اس نے پتھرینے علاقے میں اور وہاں سے پانی آپ کے کھیت میں آ رہا آپ کیا کرتے ہو ایسا کہ اللہ رب العالمین یا کس نے بادل کو بھیج کر کے آپ کی کھیتی کے اوپر اس نے پانی برسا دیا اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے چیز بتائی ہے تو میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں دیکھو جو یہ کھیتی پیداوار دیتی جو بھی چیزیں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں اور دوسرا حصہ جو رہتا ہے وہ حصہ میں دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے بچا کر کے رکھتا ہوں وہ دانے بچا کر کے رکھتا ہوں یا دانوں کو بیچ کر کے میں جو کھیتی کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں اس دوسرے حصے کو بچا کر کے رکھتا ہوں اور تیسرا جو حصہ ہے میرے کھیتی کا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں فقیروں اور مسکینوں کی اوپر لٹا دیتا ہوں فقیروں اور مسکینوں کو میں دے دیتا ہوں میں ذرا بھی پروانی کرتا ہوں تین حصے میں کرتا ہوں ہمیشہ چاہے پیداوار کم ہو چاہے پیداوار زادہ ہو پیداوار کم ہوتی ہے انسان صدقہ کر دیتا ہے لیکن جب پیداوار زادہ ہو جب لاکھوں کا مسئلہ ہو تو پھر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کتنا کون خرچہ کرے گا یہ تو میرے کام آ جائے گا میں اسے اپنا خلا بڑا کام کرنوں گا اس نے کہا کبھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب بھی پیداوار ہوتی جتنی بھی پیداوار ہوئی میں اس کو تین حصے میں تقسیم کرتا ہوں ایک اپنے اہل عیال کے لیے اور ایک دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے اور تیسرا حصہ میں بلا درے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دینا ہوں اللہ رب العالمین نے اس کے اس حصے کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے بادل کو بھیجا اس کے گھیتی کے اوپر پانی برسانے کے لئے آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے پریشانیوں کو دور کر دے گا قحصالی کا زمانہ ہو بارش نہیں برستے ہو پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کے یہاں پیدا لار کرے گا اللہ رب العالمین آپ کے یہاں پانی نازل کرے گا یہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے ہم جتنا بھی نفس بر استطاعت بر ہو ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیں چاہے ہم کتنا بھی خرچ کرنے کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہے دس روپے بھی اگر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کیونکہ دس روپے آپ کے لیے معمولی ہے آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے لیے معمولی ہرگز نہیں ہے دس روپے میں وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ پیٹ تو نہیں بھرے گا لیکن وہ چل پھر سکے گا حرکت کر سکے گا وہ اتنا کھا سکتا ہے تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ کتنا بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں بہت سارے اسلاف نے خرچ کرنے کی بہت اعلیٰ علی مثال قائم کی ہے میں ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک نیوز پڑھی اس میں بہت اہم نیوز تھی خرچ کرنے کے بارے میں کہ انسان کو خرچ کیسے کرنا چاہیے ترکی کا ایک شخص تھا اس نے ایک مسجد تعمیر کی جس مسجد کا نام تھا ترکی زبان میں سانکی ایدن سانکی ایدن یعنی ترکی زبان میں ہے اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے تو یہ ہوگا کہ گویا کی میں نے کھا لیا گویا کی میں نے کھا لیا اب یہ کوئی نام ہوگا آپ کو بھی تعجب ہوگا یہ کیا نام ہے عربی میں اگر کہیں گے گویا کی میں نے کھا لیا یہ اس مسجد کا نام ہے اس مسجد کے نام کے پیشے ایک بڑا بہترین قصہ ہے اور وہ قصہ یہ ہے کہ ترکی کے جس شخص نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے وہ شخص مالدار تھا اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے لیکن جب اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ کھانے کا من کرتا یا کچھ خریدنے کا من کرتا وہ کیا کرتا کہ جس چیز کی خواہش ہوتی یعنی جو بھی چیز کھانے کی خواہش کرتا یا خریدنے کی خواہش کرتا خواہش اگر ہو گئی تو اتنا پیسہ وہ نکال کر کے حفاظت میں رکھ لیتا اس کو سیجنگ کر لیتا گلے میں ڈال دیتا اتنا ہی پیسہ اگر اس کو پانسا روپے کی بریانی کھانے کی خواہش ہو وہ کیا کرے گا پانسا روپے نکال کر کے اس نے گھلک میں ڈال دی وہ وہاں پہ خرچ نہیں کرتا اور کیا کہتا تھا وہ پیسہ ڈالتے ہوئے کہ یعنی میں نے اپنے نفس کو تسلی دے دی کہ میں نے کھا لیا بس اپنے نفس کو تسلی دے دیتا اس طریقے سے کرتے 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 کئی سال اس نے پیسے کٹھے کیے جب اس نے بعد میں چل کر کے اس کو کھولا تو اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس ان پیسوں سے وہ ایک زمین بھی خرید سکتا تھا اور ایک مسجد کی تعمیر بھی کر سکتا تھا چنانچہ اس نے ایک زمین خریدی اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر اور اس کا فوٹو بھی آیا تھا اس مسجد کا خوبصورت سی مسجد اس کے دو منارے وائٹ منارے اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں آبادی زیادہ نہیں ہے گنجان آبادی نہیں ہے وہاں پر بہت اکہ دکہ دکھ رہے ہیں چھوٹی سے مسجد اس نے تعمیر کی اور مسجد جو تعمیر اس نے کی اوپر اس نے چھت نہیں ڈالے اللہ حرم کیوں چھت نہیں ہے اوپر صرف چار طرف سے چار دیواری ہے اور سامنے سے دو منارے ہیں اور سامنے میں حراب ہیں لیکن اس مسجد میں اخلاص کا یہی فائدہ ہوتا ہے جو لوگ اخلاص سے مسجدیں بناتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے رام میں خرش کرتے ہیں اخلاص کا یہی فائدہ ہوتا ہے مسجد چھوٹی سی ہیں لیکن نماز پڑھنے والے اس میں اتنے حاضر رہتے ہیں کہ لوگوں پر سڑک پر نماز پڑھنی پڑھتی روڑ پر نماز پڑھنی پڑھتی کئی صفحے باہر مسجد کے لگتی یہ اخلاص کا فائدہ ہے انسان اللہ رب العالمین کے لیسے اخلاص کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے اس کو نتیجہ دکھاتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے اس نے خرش کیا یہ بہت اعلی مثال ہے خرش کرنے ہم یہ نہ کر سکیں تھوڑی سی چیزوں پر کر سکتے اور اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے خرش کرنے کی جو چھوٹے بچے ہو اگر کسی کو آپ کو دینا ہو تو اپنے بچے کے واسطے سے پہنچائی تاکہ اس بچے کو بھی پتا چلے کہ ہمیں بھی خرش کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرش کیجئے اللہ رب العالمین آپ کی فائننشل پرابلمز کو دور کرے گا اللہ رب العالمین ان کو دور کر دے گا اسی طرح سے معاشی تلشانیوں کو دور کرنے کا جو آٹھویں بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ اسٹوڈنٹس وہ طلاب جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا ہے ان کے اوپر آپ خرش کیجئے بہت سارے لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر اور وہ مدرسے کے اندر کیوں جاتے ہیں آپ کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں گئے آپ کے بچے مدرسے میں اس لیے نہیں گئے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے بچے بہترین سے بہترین اسکول میں پڑھ رہے ہیں بہترین سے بہترین چاہے وہ کانومنٹ وہ حیسائیوں کا اسکول ہو چاہے امودیوں کا چاہے ہندووں کا کیوں وہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ مینٹن کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ مدارس کی طرف جا رہے ہیں ہوتے ہیں اس میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤن اچھا ہوتا ہے جو اچھے گھر کے ہوتے ہیں لیکن اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جن کا معاشی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کہ آپ مدد کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے اوپر خرچ کرے اللہ رب العالمین آپ کی رزق کی پریشانیوں کو دل کر دے جو بچے ہوتے بہت ساری یتین بھی ہوتے دارال اعتام بھی چل رہے ہیں یہاں پر انجیوز بھی چل رہے ہیں ان بچوں کو مفت تعلیم دی جاری مفت کھانا دیا جارہا مفت پہننے کے لئے ان کو دیا جارہا سب کچھ ان کا انتظام کیا جارہا ہم تھوڑا سا اس میں شیئر کر سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ دیجئے اللہ رب العالمین آپ کی رزق کی پریشانی کو دور کر دے گا دلیل کیا ہے سنن ترمیدی کی روایت ہے دو بھائی تھے دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے احادیث سیکھتا تھا حدیث کی تعلیم لیتا تھا اور دوسرا جو بھائی تھا وہ بزنس کرتا تھا تجارت کرتا تھا اور تجارت کرنے کے بعد جب وہ آتا تھا کہ یہ تو ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتا ہے تو وہ کہتا تھا غصہ ہوتا تھا ارے تجھے کچھ کام نہیں ہے تجھے کچھ کام کرنا چاہیے کم سے کم میں اکیلا کم آ رہا ہوں تو میرے کمائی پر کھا رہا ہے ایک دن اس میں پریشان ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کر دیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے دن پریشان ہوتا ہوں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں ادھر کماتا ہوں ادھر کماتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کا خرچہ چلا سکوں یہ بھی کمانے کے لائے یہ نہیں نکلتا ہے کہیں کمانے کے لئے کہیں بھی نہیں جاتا آپ کے پاس ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے حدیث سے سنتا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَبُ بِكَ ہو سکتا ہے کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہو اگر یہ یہاں پر آ کر دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو تو کتنا بھی پھر لے اس شہر کے اندر تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے یہ ضرور نہیں ہے نا کہ آدمی محنت کرے تو کما بھی لے گا بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں کما رہے ہیں کچھ بھی نہیں کما رہے ہیں نہیں مل رہا ہوں کیوں نہیں مل رہا ہے اسباب نہیں اپنا رہا اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر رہا محنت بوت کر رہا ہے محنت سے پیچھے نہیں ہٹ لے لیکن نہیں مل رہا تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو بھائی ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اس لئے اللہ رب العالمین تجھ سے بھی راضی ہے اور تجھے رزق عطا کر رہا ہے لہذا طالبان علوم نبوت جو ہوتے ہیں طلاب علم شرعی علم حاصل کرنے والے ان کو آپ سپورٹ کیجئے آپ کسی کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہیں ان کی ماں گھر میں اکیلے ہیں ان کا باپ بیمار ہے کون کا ماں گے دے گا ہوں ایسے شخص کی ذمہ داری آپ نے دیجئے کہ تم جاؤ میں تمہارے گھر والوں کو سمحان لوں گا تم جا کر کے پڑھو اور آج دین کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے عصری تعلیم میں ہم بہت آگے ہیں ہمارے اس مسجد میں ہی آپ اگر ڈاکٹرز اور انجینئرز کو ڈھونڈنے لگے تو لائن لگ جائے گی لیکن عالم آپ ڈھوڑے تو کوئی بھی نہیں ملے گا حافظ آپ ڈھوڑیں گے تو ایک کا دکہ مل رہے ہیں کوئی نہیں ملے گا کیونکہ شرعی علوم کی طرف لوگوں نے جانا بند کر دیا اور اسی وجہ سے فتنے جنم لے رہے ہیں ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں ہماری کوئی بھی چیز نہیں حل ہو رہی ہیں ہر طرح کی فتنوں میں ہم مبتلا ہے ہر طرح کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے عجیب عجیب مسائل ہیں عجیب عجیب پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے لوگوں کو کچھ بھی نہیں مالو نماز کے طریقے نہیں مالو لوگوں کو آزان دینا نہیں آتا لوگوں کو اقامت کہنا نہیں آتا یہ سب پراملنم سے آپ کو اقامت کہنا نہیں آتا افسوس کی بات ہے تف افسوس دین کی تعلیم حاصل کیلئے اتنی تو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہی ہے جس تعلیم کی وجہ سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں شریعت کی اتنی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے یہ آٹھوہ سبب تھا جس کی وجہ سے آپ رزق کی پریشانیوں کو دور کر سکتے نوہ جو سبب ہے رزق کی پریشانیوں کو دور کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کمزوروں کی مدد کیجئے کمزوروں جو مسکین رہتے ہیں غریب رہتے ہیں ان کو ڈانٹنا ان کو جھڑکنا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا بعض بنتا ہے جو شخص غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس میں اس کی خامی کیا ہے اس میں اس کی غلطی کیا ہے اللہ رب العالمین تقدیر کے فیصلے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کے تقدیر سے راضی ہونا چاہیے اللہ آپ کو بھی غریب کر سکتا تھا اللہ آپ کو بھی اس حال میں پہنچا سکتا تھا کہ آپ کو فٹ پاک پہ سونا پڑے ہو سکتا تھا کی نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا فضل ہے اس کا شکر ادا آپ کیجئے ایسے لوگوں کو جھڑکیے میں ڈانٹیے میں اور اللہ رب العالمین کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پاس سے منع کر دی اے نبی اگر کوئی مانگنے والا آ رہا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں منتا کہ آپ اس کو ڈاٹ دیں آپ اس کو جڑکیے مت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو ڈاٹا جاتا ہے مسکنوں کو ڈاٹا جاتا ہے مانگنے والوں کو ڈاٹا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مستحق نہیں رہتے ہیں پھر بھی ہاتھ فیلاتے لیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نا اگر آپ کو پتہ ہو کسی کے بارے میں کہ ہاں یہ ایسا ہے ہی آپ نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے پھر بھی مانگتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیں تو وہ بات الگ ہے لیکن آپ جس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اس کو ڈاٹنا اس کو جڑکنا یہ کہاں سے رواب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے کا محتاج ہو لہذا آپ اپنے کمزوروں کی مدد کیجئے اللہ رب العالمین کے نزلیک آپ بھی کمزور ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ رب العالمین واللہ هو الغلی الحمید اور اللہ رب العالمین کسی کا بے محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو غریب کر دیا ہے جن لوگوں کو مسکین کر دیا ہے ان کو ڈاٹیے مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنان تلویدی ہی کے لئے آیت ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے ان کے بیٹے مسعب بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ وہ لوگوں سے افضل ہیں لوگوں سے بہت سارے لوگوں سے وہ افضل ہیں ان کو احساس ہوا ہوتا ہے انسان ہے خواہشات ہے نفس ہے ان کو ایک مرتبہ ایسا لگا کہ وہ افضل ہیں سعد بن ابی وقاص اور اس کا ذکر انہوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا اِنَّمَا تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضْعَفَارِكُمْ اے سعد یہاں پر اپنے آپ کو افضل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے اگر یہ کمزور نہیں ہوتے اللہ رب العالمین تمہیں رزق نہیں دیتا اللہ رب العالمین تمہیں رزق سے محروم کر دیتا اور آج دیکھئے ہمارا جو مسئلہ ہے کمزوروں کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارا جو بیہیوئر ہیں ان کے ساتھ آپ اسی کا نتیجہ دیکھئے کہ معاشی پریشانی ہے کی نہیں معاشی پریشانی ایسی ہیں فائننشل پرابلم ایسی ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے گناہ بھی ایسے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہم ان گناہوں کو ختم کرنا نہیں چاہتے یہ نوی چیز ہے جو آپ کے رزق کے آپ کے اور ہمارے رزق کے پریشانیوں کو دور کر سکتے دسوہ اور آخری سبب جو میں بتانا چاہتا وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں حجرت کرنا حجرت کرنا کیا ہے ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف چلے جانا کیوں دین پر عمل کرنے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک شہر کو چھوڑ دینا دوسرے شہر کی طرف چلے جانا دین کے لیے دنیا کے لیے نہیں حجرت دنیا کے لیے نہیں ہے اور بڑے افسوس کی چیز ہے میں بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا شاید آج اس کا موقع آگیا ہمیں سے بہت سارے لوگ باہر پڑھنے کے بڑے خواہش مند ہوتے آسٹریڈیا جانا نیوزیلینڈ جا کر پڑھنا امریکہ جا کر پڑھنا انگلینڈ جا کر پڑھنا اور وہاں پر کیا ہے وہاں پر زیادہ انکان یہ رہتا ہے کہ انسان فحاشی میں مقتلع ہو جائے اور اگر فحاشی میں مقتلع نہیں بھی ہوتا تو دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے مسجدیں ہیں اس کے بارے میں انکار نہیں لیکن جہاں پر مکمل آزادی ہو مکمل حریت ہو کس چیز کی فحاشی بے حیائی کی آزادی ہو وہاں پر اپنے نفس کو محفوظ کر کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے لوگ ہلکے میں کہہ دے تیارے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے کیا پتا بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں ان چیزوں میں عورت اور مال یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں ان چیزوں میں اور یہاں پر آ کر کہ اپنے نفس کو کنٹرول لگنا بہت بڑی بات ہے تو ایسی چیزوں سے شریعت نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے ایسی جگہوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے جہاں پر جا کر کے ہمارا دین تباہ ہو سکتا ہمارا دین برباد ہو سکتا لیکن ہم کیا ہیں ہجرت کرتے ہیں اپنے ملک کو کچھ ہوڑ کر کے دوسرے ملکوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر رہ کر کے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر جانے والے کیا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جانے والے سب دور کے دولے ہو اور بہت اچھا کر کے آتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں لہذا ہجرت جو ہے وہ دین کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہے ان علاقوں سے تو دین کے لحاظ سے اپنا ہندوستانی بہتر دین کے لحاظ سے عمل کرنے کے لحاظ سے اپنا ہندوستانی بہتر ہے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان جب اپنے خاندان والوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فہاشی سے دور رہتا ہے بہت بڑی بڑی چیزوں سے دور رہتا ہے لیکن اگر انسان اپنے گھر والوں سے دور ہے خاندان سے دور ہے پہچان والوں سے دور ہے تو پھر شیطان اس کو بھڑکانی کی کوشش کرتا ہے اس کو غلط رہوں کی اور کون دیکھنے والا ہے یہاں تجھے پہچاننے والا کون ہے کہ کون دیکھے گا جاؤ وہاں پر جاؤ فلا جگہ ایسا ہورا جاؤ تو اگر آپ ہندوستان میں رہیں گے تو تھوڑا بہت ڈر رہے گا اپنے خاندان کا معاشرے کا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو فوراں انگلیاں میرے اوپر اٹھ جائیں گے سماس سے بائی پارٹ کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ باہر ہیں جہاں آپ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے وہاں پر آپ کو کون سی چیز بچائے گی اللہ رب العالمین کا تقوی اگر ہے یہ بھی نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کا اگر تقوی ہے تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ یہ چیز بھی کہاں ہوتی نہاں دین کے لئے ہجرت کرنا دین کے لئے ہجرت کرنا چاہیے دنیا کے لئے نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ شخص اللہ رب العالمین کی زمین کو کشادہ پائے گا اور اللہ رب العالمین کی رزق کو بھی کشادہ پائے گا ہجرت کرنے سے آپ کا رزق تنگ نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں جب مسلمان مکہ کے اندر تھی کتنے کمزور تھے اور ان کے پاس اپنی چیزیں بھی نہیں تھی بہت ساری چیزیں نہیں تھے لیکن انہوں نے حجرت کیا مدینہ کے طرف مدینہ آنے کے بعد اللہ رب العربین نے کتنا مالدار کیا مسلمان کتنا مال ان کے پاس آئے تو حجرت کرنے سے اللہ رب العربین رزق میں اضافہ کرتا ہے اب آپ آج کے زمانے میں حجرت کا مطلب کیا اگر ہم ہندوستان چھوڑنا چاہے آج کے زمانے میں حجرت تو بہت مشکل چیز ہیں ویزا نہیں ملتا ویزا ملتا بھی ہے تو آپ ویزا کے ڈیٹ سے زیادہ رہ نہیں سکتے کسی بھی ملک کے اندر آپ مستقل طور پر سکونت اختیار کرنا ہو تو بہت پرابلمس ہیں حجرت نہیں کر سکتا انسان تو کیا کرنا اللہ رب العربین کی جو منہیات ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ بھی حجرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المہاجر من حجر مانا اللہ عنہ مہاجر وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ رب العربین نے منہ کیا یہ بھی حجرت ہے آپ اندوستان میں بھی رہ کر کہ حجرت کر سکتے ہیں مثال کے کور پر آپ کسی شہر میں ہیں جہاں مسجدی نہیں ہے یا آپ حیدر آباد میں بھی ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف حجرت کر سکتے ہیں آپ ایک ایسی بستی میں ہیں جناب پناہ پنج وقتہ نماز کسی صلی اللہ کی مسجد میں نہیں پڑھ پاتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے جن کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کو ایسی بستی چھوڑ دینا چاہیے آپ کا یہ بستی چھوڑنا بھی حجرت ہے آپ مسجدی کے قریب رہیں گے نمازوں کی پابندی ہوگی درود سے استفادہ کریں گے دین کا علم حاصل کریں گے لیکن اگر آپ دور رہیں گے تو کیا ہے اگر آپ تھوڑے ٹھیک تھاک رہے تو ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ دور سے آ جائیں لیکن اگر ٹھیک تھاک نہ رہے تو ہو سکتا ہے گھر میں نماز پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پڑھیں گی گھر میں نماز انسان کب تک پڑھتا رہے گا کوئی دیکھنے والا نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں کوئی نہیں پڑھیں اس طرح کی چیزیں ہوتی اس لیے جماعت فرض کی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ آگر کہ نماز پڑھو گے تو دل لگا رہتا خشو اور خضو رہتا لہذا ہجرت کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا بھی عجل ملے گا اس حجرت کا بھی عجل ملے گا اگر آپ نے کسی بستی کو چھوڑا دین کے لیے نماز کریمت سکھے صحیح عقیدے کے لیے صحیح تعریمات کے تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا یہ دس چیزیں ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں رزق کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تلکہ عشرات کاملہ یہ مکمل دس چیزیں ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عدا فرما کہ ہم نے جو کس سنا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اللہ رب العالمین تو ہم سب کو عبارت کرنے کے توفیق عدا فرما ہمارے یہاں جو رزق کی پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کو اس بات کی توفیق عدا فرما کہ ہم تیری عبادت کریں تجھی سے لو لگائیں تجھی سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین تو ہماری دعا اور قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما الہا العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں تیرے عبادت کر لے رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں جب اس دنیا سے جائیں تو الہا العالمین جو ہمارا خاتمہ ہے خاتمہ بالخیر منا شاہی قلم شہادہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ